موسیقی یہاں ہم اردو عدب کے ممتاز عدیب اور مزا نگار مشتاق احمد یوسفی صاحب کے ایک دلچسپ مضمون سے ایک ٹکڑا نکل کر رہے ہیں جہاں وہ اپنے ہاں ملازمت پر ہنسامہ رکھنے کے لیے انٹرویو کا حال احوال کچھ اس دلچسپ انداز سے بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کے چہروں پر بے تہاشا مسکراہتیں بکر جاتی ہیں کہتے ہیں بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا ہنسامہ گھر میں آئے اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے چونکہ ایسے مبارک دن سال میں کئی بار آتے ہیں اور تلخیہ کام و دہن کی آزمائش کر کے گزر جاتے ہیں اس لیے اتمنان کا سانس لینا بکول شاعر صرف دو ہی موقعوں پر نصیب ہوتا ہے ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدزائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے لیکن ہم عداد و شمار سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشا ورہنسامہ اس فان میں کسی سے پیچھے نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور کھانا آتا ہے اسی وجہ سے پچھلے سو برس سے یہ فان کوئی ترقی نہیں کر سکے ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے شکایتا کہا کہ اب وہ ہنسامہ جو ستر قسم کے پلاو پکا سکتے تھے منحیس الجماعت رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے جواباً انہوں نے بالکل الٹی بات کہی کہنے لگے ہنسامہ وانسامہ غائب نہیں ہو رہے بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ ستر قسم کے پلاو کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور ہنسامہ رکھتا تھا اور ارہڑ کی دال بھی ڈینر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا اب اس وضادار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کی بجائے نکاح سانی کر لیتے ہیں اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے جبکہ منکوہ فقط روٹی کپڑے پر ہی راضی ہو جاتی ہے بلکہ اکثر اور بیشتر کھانے اور پکانے کے برطن بھی ساتھ لاتی ہے کچھ دن ہوئے ایک میڈل فیل ہنسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا پھر سابق ہنسامہوں کے پتے دریافت کیے نیز یہ کہ آخری ہنسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا بھی لینے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدو ہوتے ہیں اور باورچی ہانے میں چینی کے برطنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے عصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے ایک شرط انہوں نے یہ بھی لگائی کہ اگر آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں پہاڑ پر جائیں گے تو پہلے عفضی مالک پیش کرنا پڑے گا کافی رد و قد کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے تھے یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا اصولا ہمیں مہنتی آدمی پسند ہے خود بیگم صاحبہ صبح پانچ سے رات کے دس بجے تک گھر کے کام کاج میں جتی رہتی ہیں کہنے لگے صاحب ان کی بات چھوڑیے وہ تو گھر کی مالک ہیں میں تو نوکر ہوں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا جھاڑو نہیں دوں گا ایشٹری صاف نہیں کروں گا میز نہیں لگاؤں گا دعوتوں میں خات نہیں دلاؤں گا ہم نے گھبرا کر پوچھا پھر کیا کرو گے تو کہنے لگے یہ تو آپ بتائیے کام آپ کو لینا ہے میں تو تابدار ہوں جب سب باتیں حسب منشاہ ضرورت ضرورت ہماری منشاہ ان کی تیہ ہو گئیں تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا بھئی سودہ سلف لانے کو فی الحال کوئی الہدہ نوکر نہیں ہے اس لئے کچھ دن تمہیں سودہ بھی لانا پڑے گا تنخواہ تیہ کر لو فرمایا جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجئے پڑا لکھا آدمی ہوں کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا پھر بھی کہنے لگے پچھتر روپے مہوار ہوگی لیکن اگر سودہ بھی مجھے کو لانا پڑا تو چالیس روپے ہوگی ان کے بعد ایک دھنکہ ہنسامہ آیا مگر بے حد دماغ دار معلوم ہوتا تھا ہم نے اس کا پانی اتارنے کی گھر سے پوچھا مغلائی اور انگریزی کھانے آتے ہیں ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں حضور کا کس علاقے سے تعلق ہے ہم نے صحیح صحیح بتا دیا جھوم ہی تو گئے کہنے لگے میں بھی ایک سال ادھر کاٹ چکا ہوں وہاں کے باجرے کی کھچلی کی تو دور دور دھوم ہے مزید جرہ کی ہم میں تاب نہ تھی لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے ہاں ملازم رکھ لیا دوسرے دن پڈنگ بناتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے بارہ سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اس لیے بیٹھ کر چولا نہیں جھوکوں گا مجبوراں کھڑے ہو کر پکانے کا چولا بنوایا ان کے بعد جو ہنسامہ آیا اس نے کہا میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا مگر برادے کی انگیتھی پر چنانچہ لوہے کی انگیتھی بنوائی تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولا بنوانا پڑا چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولا ہریدہ اور پانچوہ ہنسامہ اتنے سارے چولے دیکھ کر ہی بھاگ گیا اس ظالم کا نام یاد نہیں آرہا البتہ صورت اور حدوحال اب تک یاد ہیں ابتدائے ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا بلکہ پابندی سے ملیاری ہوتل میں اکڑوں بیٹھ کر دو پیسے کی چٹ پٹی دال اور ایک آنے کی تنوری روٹی کھاتا ہے آخر ایک دن ہم سے رہا نہ گیا ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے تنک کر بولا صاحب ہاتھ بیچا ہے زبان نہیں بیچی اس نے نہائیت مختصر مگر غیر مبہم الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراں استیفہ دے دے گا اس کے روئیے سے ہمیں بھی شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے نیز ہم اس منطقی نتیجے پر پہنچے کہ دوزخ میں گناہگار عورتوں کو ان کی اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے